سردار رضا نے پارٹی فنڈنگ کیس نئے الیکشن کمیشن پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تاہم سردار رضا کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا جس کے باعث پارٹی فنڈنگ سمیں دیگر کیسز کے فیصلوں میں تاخیر کا کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سردار رضا نے تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ سے متعلق کیس کا فیصلہ اگلے کمیشن پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پانچ دسمبر کو سردار رضا کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن عملی طور پر غیر فعال ہوگا جس کے بعد تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے غیر ملکی فنڈنگ کیس پر پیش رفت کی جا سکے گی چیف الیکشن کمیشن کا پانچ دسمبر کو کمیشن میں آخری روز ہوگا ان کے احزاز میں الودائی تقریب کا انقاد بھی کیا جائے گا دوسری جانب الیکشن کمیشن کے دو ممران پہلے ہی موجود نہیں جس کے باعث الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے پر پارٹی فنڈنگ کیس کا سکروٹنی عمل بھی رکھ جانے کا امکان ہے کیسز کے فیصلوں میں بھی مزید تاخیر کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے